الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے سرکار مدینہ راحت قلبوسین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑا اللہ عز وجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سرکار مدینہ راحت قلبوسینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تعالی کی وہ محبوب ترین ہستی ہے جنہیں اللہ تعالی نے ہر کمال سے نوازا ظہری کمال ہو یا باطنی جسمانی ہو یا روحانی اللہ تعالی نے ہمارے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر کمال عطا فرمایا نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر سچے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ حسن یوسف دم عیسی ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہو یا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارکہ موجزہ یا حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم کر کے مردوں کو زندہ کر دینا بیماروں کو شفایاب کر دینا یہ جتنی خوبیاں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک وآلہ نے آپ کی ذات مبارکہ میں جمع فرماتی تو حسنِ ظاہری ہے یا حسنِ باطنی اللہ تبارک وآلہ نے یہ تمام چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے فضائل کے انہی پہلوں میں سے صرف ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ کے بارے میں ہم کلام کریں گے اخلاق کسے کہتے ہیں اخلاق کی اقسام کتنی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ مبارکہ کو اگر ایک جملے میں ادا کیا جائے تو وہ کیا ہو سکتا ہے امشاء اللہ عز و جل اس پر ہم کلام کریں گے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ مبارکہ پر گفتو سے پہلے خلق یا خلق کسے کہتے ہیں اس پر کلام کرتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں اخلاق حسنہ کی تعریف کی اخلاق کسے کہتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں فرمایا فَالْخُلُقُ عِبَارَةٌ عَنْ حَيْئَةٍ فِي النَّفْسِ رَاسِقَةٍ عَنْهَا تَصْدُرُ الْأَفْعَالُ بِسُهُولَةٍ وَيُسْرٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلَى فِكْرٍ فرمایا کہ خلق نفس کی اس کیفیت کا نام ہے اس کیفیت راسقہ مضبوط گڑی ہوئی اور دل میں جمی ہوئی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کے باعث اعمال بڑی سہولت اور آسانی سے سادر ہوتے ہیں یعنی ظرورما ہوتے ہیں اور ان کو عملی جامع پہنانے میں کسی سوچ و بچار کی حاجت نہیں ہوتی آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ خلق یا اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے ایک ایسی حالت پیدا ہو جائے اس کی طبیعت میں ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس سے افعال کام بڑی آسانی کے ساتھ سادر ہو سکے یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی وجہ سے کسی وقت بڑی نرمی اور شفقہ سے پیش آتے ہیں کیوں کسی در ہمارا دل اس طرح کر رہا ہوتا ہے یا کسی در ہمیں کو پریشانی ہوتی ہے اب پریشانی کے اندر ہم ہر بندے سے بڑی نرمی سے ملنے ہوتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اخلاق کے بارے میں کوئی فضیلت پڑی کوئی حدیث پڑی کوئی آیت پڑی تو ہمارا دل اس پہ عمل کرنے کا کر رہا ہے تو اب اس دن ہم ہر ایک سے بڑے اخلاق سے ملتے ہیں تو یہ جو وقتی جز وقتی طور پر کہ کبھی کبار ایسا ہو جائے کہ آدمی بڑے اخلاق سے ملے اچھے اخلاق کا مظہرہ کرے صبر کرے معاف کرے افو در گزر کرے حلم کرے برداش کرے بردباری کا مظہرہ کرے تو یہ جو کبھی کبار کی کیفیت ہے اسے اخلاق نہیں کہتے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت ویسی بن جائے اس کی سوچ ویسی بن جائے اچھے اخلاق کا مظہرہ کرنا اس کی خسلت بن جائے تو جب کوئی شئے آدمی کی طبیعت بن جاتی ہے اور جب بغیر تکلف کے آدمی کوئی کام کرنے لگ جاتا ہے تو اس صورت کو کہا جاتا ہے اخلاق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کی کیفیت یہ تھی آپ صبر کرتے تھے تو تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا آپ برداش کرتے تھے تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا بلکہ یہ چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اتحر میں جاگوزی ہو چکی تھی جڑ پکڑ چکی تھی راسخ ہو چکی تھی اسی کے بارے میں اخلاقی اسی تعریف کے حوالے سے ایک اور بہت بڑے بزرگ اور سیرتِ مبارکہ لکھنے والے بزرگوں میں ایک بہت بڑا نام ہے ان کی سیرت کے اوپر ایک بڑی پیاری کتاب ہے اس کتاب کے اندر آپ اخلاق کی تعریف کرتے ہیں فرمایا فرمایا کہ حسنِ خلق کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی میں ایسی قوتیں پیدا ہو جائیں قوتِ نفسانیاں ایسی پیدا ہو جائیں کہ جن کی وجہ سے افعالِ حمیدہ اور آدابِ پسندیدہ پر عمل کرنا بلکل آسان ہو جائے اور یہ ایسے ہی ہو کہ جیسے آدمی کی فطرت کی اندر کوشہ ہوتی ہے جیسے آنکھ دیکھنے کے لیے کسی تکلف کے محتاج نہیں کان سننے کے لیے کسی تکلف کے محتاج نہیں تو اخلاق یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے ظاہر ہونے میں آدمی کو کسی تکلف نہ کرنا پڑے پھر آگے اس کی انہوں نے کافی تفصیل بیان فرمائی ان تمام اخلاق کی تفصیل بیان کرنے کے بعد کیا آدمی جھوٹ نہ بولے دوسروں کو پریشان نہ کرے دوسروں سے محبت سے پیش آئے ان کے ساتھ مروت کا برطاو کرے اور ان کو دکھ نہ پہنچائے پریشان نہ کرے جھوٹ نہ بولے ان تمام چیزوں کے بعد رشاد فرماتے ہیں فی حالی الخصال تجمعو محاسن الاخلاق و مکارم الاخلاق کہ فرمایا انہی خصال حمیدہ کے اندر تمام اخلاق حسنہ اور افعال کریمانہ منحصر ہیں اور یہ جتنے اخلاق حسنہ ہیں اور یہ جتنے افعال کریمانہ ہیں یہ تمام کے تمام اپنے حسن و خوبی کی انتہا کو پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ بن گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَوِّينَ اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں یہاں پر دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آپ خلقِ عظیم پر ہیں عربی کے اندر لفظِ عَلَى آپ اخلاقِ عظیمہ کے اوپر ہیں ان پر ہیں یہ لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی اخلاقِ حسنہ پر غلبہ حاصل کر لے جب چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے ان اخلاق کو استعمال کر سکے اسے تکلف کی حاجت نہ ہو اسے سوچ و بچار کی حاجت نہ ہو اسے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی حاجت نہ ہو بلکہ ان پر اسے پورا غلمہ حاصل ہو جائے تب لفظِ عَلَى استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلْقِ عَظِيمِ اے محبوب بے شک آپ خلقِ عظیم پر فائز ہے کہ یہ اخلاقِ حسنہ آپ کے قابو میں ہیں آپ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ان کو استعمال فرماتے ہیں پھر اسی آیتِ مبارکہ میں ایک دوسری بات جو مفسدین نے بیان فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ لفظِ خلق جب آتا ہے تو لفظِ خلق کے ساتھ صفت جو آتی ہے وصف جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کریم کا یعنی خلقِ کریم لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لفظ بیان فرمایا وہ خلقِ کریم نہیں بلکہ خلقِ عظیم کا فرمایا وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقِ عَظِيمِ آپ عظیم خلق پر ہیں عظیم اخلاق پر ہیں کریم اخلاق پر نہیں فرمایا بچہ یہ ہے کہ جب لفظِ خلق کے ساتھ لفظِ کریم آتا ہے تو پھر اس میں بہت زیادہ قیودات آ جاتی ہے خلقِ کریم کے اندر نرم گفتگو نرمی سے ملنا اچھے انداز میں ملنا یہ صرف جو چند چیزیں ہیں یہ آتی ہیں جبکہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ مبارکہ صرف انہی دو تین چیزوں کے اندر منحصر نہیں تھے آپ کے اخلاق کے پہلو بہت وسیع ہیں اس کے انداز بہت مختلف ہیں اس میں ادائیں بہت زیادہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ مبارکہ میں صرف نرمی ہی نہ تھی اخلاق کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ہر وقت ہر جگہ پر نرمی ہی کا مرتاو کرے بلکہ بہت سی جگہیں وہ آتی ہیں جہاں سختی کرنی پڑتی ہے اولاد اگر بگڑ رہی ہیں تو اب ہر وقت نرمی نرمی کریں گے اولاد زیادہ بگڑ جائے گی تو وہاں پر کچھ سختی کرنے کی حاجت ہے آدمی اپنے ماتحتوں کے اندر کو خامی دیکھتا ہے نرمی کے ساتھ ان کو سمجھاتا ہے بار بار سمجھانے سے اگر وہ درست نہیں ہوتے تو آدمی سختی کرتا ہے تو ہر وقت کی نرمی کا نام اخلاق نہیں ہے بلکہ جہاں نرمی کرنی چاہیے وہاں نرمی کرنا اور جہاں سختی کرنی چاہیے وہاں سختی کرنا اخلاق اس کا نام ہے تو اخلاق یہ نہیں ہے کہ آدمی مداہنت کرے جہاں پر سختی کی حاجت ہے وہاں پر بھی نرمی کرے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا جائے تب بھی نرمی کرے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہو جائیں تب بھی نرمی کرے ایسا نہیں ہے بلکہ جہاں سختی کی حاجت ہے وہاں سختی کرے اور جہاں نرمی کی حاجت ہے وہاں نرمی کرے البتہ طبیعت پر نرمی غالم رہے اخلاق اس کا نام ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کریم بھی ہے لیکن اس کے ساتھ خلق عظیم بھی ہے کہ جہاں نرمی کی حاجت وہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی ہی فرماتے ہیں اور جہاں سختی کی حاجت ہے وہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سختی ہی فرماتے ہیں چنانچہ اسی کے بارے میں علماء اکرام نے تحریر فرمایا ہے مومنوں پہ نرم ہیں رفیق ہیں رقیق ہیں شفیق ہیں لیکن جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں جو خدا پر ایمان نہ لانے والے ہیں فرمایا ان کے مقابلے میں سخت ہیں اور ان کے دلوں میں حیبت ڈال دینے والے ہیں ان کے لئے سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مبارکہ جو ہے وہ حیبت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے تو نرمی کے مقام پر حضور نرم ہیں سختی کے مقام پر حضور سخت ہیں پھر اخلاق کے اوپر ایک اور کلام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کیا صرف پیدائشی ہوتے ہیں کہ پیدائشی طور پر کوئی آدمی غصے والا پیدا ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی اس کا پتا چل جاتا ہے کہ اس کی طبیعت میں غصہ بہت زیادہ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے کسی کے اندر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت میں نرمی بہت زیادہ ہے بعض اوقات بچپن سے کسی بچے سے پتا چل جاتا ہے کہ انتہادرجے کا کنجوز ہے بعض اوقات بچپن سے کسی کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی دوسروں کو دے رہا ہوتا ہے بچے ہی ایسے ہوتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں اپنے ہم عمر جہاں ان کو بھی کھلاتے ہیں تو کیا اخلاق یہ پیدائشی ہی ہوتے ہیں یا ان کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کا جو خلاصہ کلام ہے وہی ہے کہ دونوں طرح ہے اخلاق پیدائشی بھی ہوتے ہیں اور اخلاق کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے پیدائشی بھی ہوتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا بے شک اللہ تعالی نے تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم کر دیا جیسے تمہارے درمیان تمہارا ززق تقسیم کر دیا تو گویا یہ معاملہ ہو چکا کہ اللہ تعالی نے اخلاق تقسیم کر دیا اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے ایک صحابی حضرت منذر بن عائز سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اِنَّ فِيكَ لَخَسْلَتَئِمْ اے منذر تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں يُحِبُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ جنہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے اے منذر تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی پسند کرتا ہے پھر فرمایا وَلْحِلْمُ وَلْإِنَاعَتُوْ وہ دو خوبیاں یہ ہیں کہ ایک تو تمہارے اندر حلم اور بردباری بہت ہے اور دوسری خوبی ہے کہ تمہارے اندر سنجیدگی اور وقار بہت ہے مستی مضاق اور اس طرح کی عادت نہیں بلکہ سنجیدگی اور وقار بہت ہے ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو صفات ہیں یہ میرے اندر پہلے سے ہیں یا اب پیدا ہوئیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ خوبیاں پہلے سے ہیں یعنی شروعی سے تم ان اخلاقے ساتھ متصف ہو تو اس پر ان صحابی نے عرض کیا کہ میں اس اللہ کی حمد و سنا کرتا ہوں جس نے مجھے ایسی دو خصلتیں عطا فرمائیں کہ جو میری جبلت کا میری فطرت کا حصہ ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو یہاں جن دو خوبیوں کا تذکرہ ہے وہ وہ ہیں جو اس صحابی کے اندر پہلے سے موجود تھے تو یہ اخلاق کی وہ قسم ہے کہ انسان میں کچھ اخلاق وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں اس میں پیدائشی طور پہ نرمی بھی ہوتی ہے شفقت بھی ہوتی ہے محبت بھی ہوتی ہے سخاوت بھی ہوتی ہے کرم بھی ہوتا ہے افو درگزر کی صفت بھی ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ اخلاق نہ ہوں تو وہ ان کو حاصل نہ کر سکتے ایسا نہیں بلکہ اخلاق جو ہے وہ تربیت کے ساتھ آدمی اچھے کر سکتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری تعلیم کے لیے ایک حدیث میں مبارک کہ جب آپ آئینہ دیکھتے تو آئینہ دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی اے اللہ جیسے تُو نے میری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا ہے میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے جیسے میری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا ہے میرے اخلاق کو بھی خوبصورت کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں تب ہی تو اس کی دعا کی جا رہی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں مبارک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں ارد کرتے وَحْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاكِ کہ اے اللہ میرے اخلاق کو دلکش بنا دے کیونکہ خوبصورت اخلاق کی طرف تو ہی رہنمائی فرماتا ہے تو اخلاق جس کے اچھے نہ ہوں وہ اپنے اخلاق کو اچھا کر سکتا ہے جیسے ہماری تعلیم کے لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ مبارک دعا سکھا جی اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اخلاق کیسا تھا اگر اسے ایک جملے میں سمویا جائے تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلق مبارک تو قرآن تھا آپ کا خلق تو قرآن تھا اس جملے کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں علماء نے کئی مفاہیم اور کئی مطالب اس کے بیان فرمائے شیخ شہاب علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا فرمایا کہ آپ کے اخلاق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق یہ اخلاق خداوندی خداوندی کا اکس جمیل تھے یہ اللہ کی صفات کا اکس جمیل تھے کہ اللہ تعالیٰ معافر مانے والا ہے اور اس کا اکس جمیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معافر مانے والے ہیں اللہ تعالیٰ رحیم ہے رحم فرمانے والا ہے اس کا اکس جمیل یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے رحم فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تو اللہ کی صفات کا اکس جمیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے تو یہ ایک تعبیر اس جملے کی رشاد فرمائی اور دوسری توجیز کا یہ مطلب بیان فرمایا فرمایا کہ جس طرح قرآن کے معانی کی انتہا نہیں قرآن کے مطالب کی انتہا نہیں قرآن کے مفاہین کی انتہا نہیں اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اخلاق کی اداؤں کی انتہا نہیں آپ کے مبارک اخلاق آپ کے مبارک افعال اتنے پہلو رکھتے ہیں اور اس میں اتنے انداز ہیں اور اس میں اتنی ادائیں ہیں کہ ان کی انتہا نہیں تو کانا خلقہ القرآن محموب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ قرآن تھے پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کا ایک بہت ہی پیارا پہلو وہ یہ ہے کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے مکہ مکرمہ کی سرزمین میں کوئی اخلاق کا بہت بڑا استاد نہ تھا قوم کے اندر جنگ و جدل لڑائی معاف نہ کرنا انتقام لینا اور اس طرح کی دیگر برائیاں بہت عام تھی نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں پرورش پائی آپ اپنی اس عمر مبارک سے جوانی کی عمر کو پہنچیں وہاں کوئی مدرسہ نہ تھا جہاں پر تعلیم حاصل کی جاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کا مطالعہ نہ فرمایا کہ جس کتاب سے اخلاق پڑھ کر آدمی سیکھ لیتا ہے ان بد اخلاق لوگوں کے درمیان ان بدوں کے درمیان ان غیر اخلاقی حرکات میں مبتلا لوگوں کے درمیان سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کا اتنا اپنے اروج کو پہنچانا اور اتنا اپنی انتہا کو پہنچانا کہ ہوئے زمین پر کائنات کی تاریخ کے اندر اتنے اچھے اخلاق والا کوئی پیدا نہ ہو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کی تربیت کرنے والا نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی جن تھا نہ کوئی فرشتہ تھا نہ کوئی مکتب تھا نہ کوئی استاد تھا نہ کوئی کتاب تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کی تربیت کرنے والا خود ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا اللہ عز و جل خود تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم بھی عطا فرمایا آپ کو تربیت بھی عطا فرمائی آپ کی تعالیم بھی فرمائی آپ کی تربیت بھی فرمائی تو چونکہ اخلاق حسنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ سے سیکھے تھے اس لیے کائنات میں سب سے حسین جمیل اور بہترین اخلاق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے اسرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں فرمایا فرمایا اللہ تعالی نے مجھے مبروث اس لیے فرمایا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کو درجہ کمال تک پہنچا دوں اچھے اخلاق کو ان کے سب سے آخری درجے اور مرتبے تک پہنچا دوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبروث اس لیے کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے اخلاق نام ہے اس چیز کا کہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس کا کرنا اخلاق ہے اور جس کو نہ کیا اس کا نہ کرنا اخلاق ہے اخلاق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں اب وہ درگزر حضور کی ذات کو دیکھ کر بنایا جائے گا حضور اخضر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت کریمہ ہوگی وہی اخلاق حسنہ ہو اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ کبھی بھی اخلاق زمرے میں نہیں آسکتا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک جو ہم نے شروع کے اندر بیان کی ہے یہ حدیث مبارک تفصیل کے ساتھ ایک دوسری جگہ پر موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہی سوال کیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیا تھے ارشاد فرمایا ما کانا آحد احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی شخص اخلاق حسنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین نہ تھا سب سے زیادہ حسین اخلاق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے اور اس کے بعد وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا فرمایا کانا خلقہ القرآن حضور کا اخلاق تو قرآن تھا جس بات پہ قرآن راضی ہے حضور اس پہ راضی ہے اور جس بات پہ قرآن ناراض ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پہ غضب نہ آگے جو قرآن نے فرما دیا قرآن اللہ کا کلم قرآن کا فرمان اللہ کا فرمان قرآن اللہ کا فرمان ہے تو گویا جس بات پہ خدا راضی ہے اسی بات پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہے اور جس بات پہ خدا غضب نہک ہے اسی پہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضب فرماتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا لم یکن فاحشن ولا متفحشن ولا صخابن فی الاسواق ولا یجزی بسیحیات سیحیہ ولیکن يعفو ویسفح فرمایا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاری انداز کی گفتگو نہ فرماتے تھے آپ کا کلام پاکیزہ صاف ستھرا اور حدود کے اندر ہونے والا کلام تھا آپ بازاری گفتگو نہ فرماتے ہیں اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے جیسے بازاروں میں شور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ بھی اخلاق سے ہٹ کر ہے تو حضور بازاروں میں شور نہ کرتے تھے اور برائی کا بدلہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ افو درگزر حضور کا شیوہ تھا معاف کر دینا حضور کا طریقہ تھا حلم کرنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی و خسلت تھی پھر اس کے بعد حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی جو ہے وہ آیات مبارکہ کی تلاوت کی ان کی طرف اشارہ فرمایا سورہ مؤمنون کی جو شروع کی آیات جن میں کامل مومن کے اوصاف بیان فرمایا گئے ہیں تو فرمایا گیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو دیکھنا ہو تو ان آیات مبارکہ کو دیکھ لیں خلاصہ کیا ہے فرمایا کامل مومن نمازوں میں خوشیو کرنے والے بےہودہ باتوں سے پرہیز کرنے والے ذکا دینے والے تسکیہ نفس کرنے والے اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے امانت ادا کرنے والے وعدے کو پورا کرنے والے نمازوں کی حفاظت کرنے والے یہ اوصاف وہ ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف ہیں اور جن کے پیچھے چلنے والا بندہ کامل مسلمان بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کے صدقے آپ کے اخلاق حسنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے اخلاق کو اچھا فرمائے برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم